پلسٹر نہیں لگیں گی دیواروں میں آپ لوگ کو درادے آنے کا خدشہ ہوگا اس کے علاوہ دیواروں میں آپ لوگ کو پلسٹر کے جو گیپز ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ڈلکیں ہیں وہ نظر آئیں گی یعنی کہ اوبہار نظر آئیں گے پلسٹر میں دیوار میں آپ لوگ کو جب آپ لوگ لائٹس و گراؤن کریں گے تو پلسٹر یعنی کہ دیوار جو آپ لوگ پیٹ بھی کر لیں گے تو آپ لوگ کو دیواروں میں اوبہار نظر آئیں گے یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ لوگ کا پلسٹر صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آپ لوگوں نے اپنے گھر کے پلسٹر کے دوران خاص طور پر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کارنرز دھاریں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو چھوٹ چھوٹی دھاریں ہوتی ہیں یہ آپ لوگ کے گھر کو خوبصورت بناتی ہیں آپ لوگ کی جو کارنرز ہیں ان کو بلکل سیدھا ہونا چاہیے بلکل سٹیٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ لوگ کی جو دھاریں ہیں وہ بلکل سیدھی ہونی چاہیے یعنی کہ وہ چپٹی میں سال میں ہونی چاہیے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگ کے گھر کو خوبصورت بناتی ہیں پلسٹر کرنے کے دوران آپ لوگوں نے خاص طور پر اپنے جو مستری ہے یا ٹھیکے دار ہے اس کو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہم نے بھائی جان پلسٹر بلکل چپٹی میں لینا ہے بلکل سال میں لینا ہے اس میں کوئی بھی ہمیں ابھار نہ نظر آئیں کوئی بھی ڈلکیں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ لوگ کا پلسٹر اچھا ہوگا تو آپ لوگ کے اویس لی جو دیواریں ہیں وہ خوبصورت لگیں گی پلسٹر کا مسالہ بنانے کے دوران بھی آپ لوگوں نے خاص کیا رکھنا ہے آپ لوگ کا جو مسالے کی ریشو ہونی چاہیے وہ ایک چار کی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ لوگ کا ایک حصہ سیمٹ ہوگا چار حصے ریت ہوگی اس کے بعد اس کے مسالے کی جو پروپر مکسنگ ہے وہ بلکل آپ لوگ کا مسالہ مکس ہونا چاہیے اس میں بلکل بھی آپ لوگ کو علیدہ علیدہ سیمٹ ریت نظر نہیں آنا چاہیے آپ لوگوں نے چناب کی ریت استعمال کرنی ہے پروپر آپ لوگوں نے دیوار کی ترائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پلسٹر شروع کرنا ہے پلسٹر کرنے سے پہلے اور پلسٹر کرنے سے بار آپ لوگوں نے پلسٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے گرمیوں میں خاص اور پرس کو چار سے پانچ دن آپ لوگوں نے مسلسل دن میں تین دفعہ ترائی کرنی ہے اور دیوار کو آپ لوگ پہلے ترائی کریں گے ہی پلسٹر کرنے سے پہلے اس کے بعد آپ لوگ کا جو ریت ہونی چاہیے وہ چناب کی ہونی چاہیے ریت میں مٹی بلکل بھی نہ ہو اگر مٹی ہوگی پلسٹر کرنے کے دوران اگر وہ بلکل نرم ہو کے آپ لوگ کی مسالے میں وہ مل جاتی ہے لیکن جب آپ لوگ ترائی کرنے گے یا کچھ عرصے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سے آپ لوگ کا پلسٹر بھورنا شروع ہو جائے گا تو وہ مٹی ہوتی ہے وہاں سے وہ مٹی نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو پلسٹر کے بارے میں آپ لوگوں نے خاص خیار رکھنا ہے آپ لوگ کے گھر کا جو پلسٹر ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے بلکل پراپر ہونا چاہیے اس میں کوئی جلدی نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے پلسٹر خوبصورت ہوگا تو آپ لوگ کا گھر ہے جو وہ اس میں جو کمی پیشیاں ہیں چنائی میں وہ کور ہو جائیں گی اور آپ لوگ کا جو آگے پینٹ والا مرحلہ شروع ہوگا وہ بہت زبردست ہوگا آپ لوگ کا پینٹ اچھا ہوگا پینٹ میں بچت ہوگی اس کے علاوہ پینٹ جو پینٹ کرنے کے بعد دیواروں کی جو لک ہوگی وہ زیادہ خوبصورت ہوگی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم کنسٹرکشن کے لیٹی ڈیفرنٹ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں خاص طور پر آپ لوگوں نے کورنرز کا خیار رکھنا ہے اپنے گھر کے جو دھارے ہیں یہ ہم نے سیڈی کے نیچے ابھی یہ پلسر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پلسر ہوا ہے اور دھارے وغیرہ جو بلکل سٹیٹ ہیں جو کہ بہت اچھی لگی ہے تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ